نواب صاحب نے اپنی موچوں کو تاؤ دیا اور تہکمانہ لہجے میں بڑی گریدار آواز میں بولے کل لاہور کے مال روڈ پر مجھے جلوس نکالنے کی غرض سے کالج کا کوئی سٹوڈنٹ نظر نہیں آنا چاہیے خواہ آپ کو گولی ہی کیوں نہ چلانی پڑے گولی کا آرڈر سن کر ایس ایس پی کو پسینہ آ گیا اس نے اپنا رمال نکال کر پسینہ صاف کیا لیکن اتنی دیر میں نواب صاحب اپنے دفتر کی جانب نکل گئے ایس ایس پی دوڑتے ہوئے ان تک پہنچا اور ڈرتے ہوئے بولا سر لیکن اس کام کے لیے ہمیں آپ کا تحریری حکم نامہ چاہیے ہوگا سر ہم تحریری حکم نامے کے بغیر گولی نہیں چلا سکتے نواب صاحب نے رعونت سے گردن ہلائی اور غصے سے چلائے سیکٹری کہاں ہے جوں ہی آپ کی گرجدار آواز گورنر ہاؤس میں گونجی تو آن کی آن میں تمام سیکٹریز حاضر ہو گئے نواب صاحب ان سے مخاطب ہوئے میں نے کل سٹوڈنٹس کے جلوس پر گولی چلانے کا حکم دیا ہے اس کے لیے یہ مجھ سے تحریری حکم نامہ مانگتے ہیں آپ انہیں دے دیں لیکن کل مجھے مال روڈ پر کوئی سٹوڈنٹ نظر نہیں آنا چاہیے اور اگر کوئی آیا تو اسے بچ کر واپس نہیں جانا چاہیے یہ سن کر تمام افسران خوف میں مبتلا ہو گئے کیونکہ یہ اس گورنر کا حکم تھا جو ایک بار حکم دے دے تو پھر واپس نہیں لیتا تھا یہ مغربی پاکستان کے گورنر ملک امیر محمد خان تھے جنہیں دنیا نواب آف کالا باغ کے نام سے جانتی تھی یہ صدر ایوب گورنمنٹ کے ون یونٹ میں انیس سو ساٹھ سے انیس سو چھہ سٹھ تک پورے مغربی پاکستان کے نہائیت با اختیار گورنر رہے اصل میں بات یہ تھی کہ ایچیسن کالج لاہور کے طلبہ صدر ایوب کے خلاف مال روڈ پر مظاہرہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس گورنر کا حکم سن کر سٹوڈنٹس نے جلوس نہ نکالنے ہی میں اپنی آفیت سمجھی سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں نواب آف کالا باغ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں سامین ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ بیس جون انیس سو دس کو کالا باغ میں پیدا ہوئے آپ آوان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ نے اپنی آلہ تعلیم آکسورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی آپ کا شمار ملک کے بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا آپ بڑے دلیر نڈر اور حوصلہ مند انسان تھے خود اپنی ذات کے اندر ایک تاریخ تھے آج بھی عمر رسیدہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی حکمران گزرا ہے تو وہ صرف نواب آف کالا باغ تھے ان کی انتظامی گریفت ایسی زبردست تھی کہ نہ صرف بیوروکریسی بلکہ صدر ایوب بھی ان سے ڈرتے تھے سامین تئیس مارچ انیس سو چالیس منٹو پارک لاہور کے جلسے میں انہوں نے قائدیاظم کی موجودگی میں سٹیج پر آ کر اعلان کیا کہ آج جتنا فنڈ اور چندہ اکٹھا ہوا ہے مجھے گن کر بتایا جائے اتنا ہی میں اکیلے دوں گا قائدیاظم کو اس جوان کا انداز بہت اچھا لگا انہوں نے ممتاز دولتانا سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ نواب آف کالاباغ ملک امیر محمد خان ہیں نواب صاحب انیس سو پچپن میں پاکستان کی دوسری قانون ساز اسیمبلی کے ممبر بھی رہے اور پھر یکم جون انیس سو ساٹھ کو صدر ایوب نے انہیں مغربی پاکستان کا با اختیار گورنر بنا دیا انہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ سخت گیر اور پاور فور گورنر سمجھا جاتا ہے انیس سو پینسٹھ کے انتخابات میں جب فاطمہ جناہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرا کر صدر ایوب کو جتوایا گیا تو اس کے پیچھے سب سے اہم کردار انہی کا تھا یہ جب تک صدر ایوب کے ساتھ رہے ان کا کوئی کچھ نہ کر سکا صدر ایوب انہیں اپنا بھائی کہا کرتے تھے سامین اگرچہ ایک طرف تو ایک سخت ڈکٹیٹر تھے لیکن دوسری طرف اگر کسی غریب پر ظلم ہوتا تو اس وقت تک سکھ کا سانس نہ لیتے جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو جاتے ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ لاہور میں ایک پانچ سال کا بچہ اغوا ہو گیا ان کے حکم نامے کے باوجود چوبیس گھنٹے میں بچہ نہ مل سکا تو آپ نے پولیس افران کے بچوں کو گھروں سے اٹھوا کر کالا باغ پہنچا دیا اور کہا کہ جب تک وہ بچہ نہیں ملے گا یہ بچے بھی اپنے والدین کو نہیں ملیں گے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی دن پولیس نے بچہ بازیاب کرا لیا سامین نوابی تھاٹ بارٹ کے باوجود وہ اپنی زندگی میں کھرے ایماندار سخی اور سادہ مزاج انسان تھے انہوں نے اپنی گورنری کے دوران کبھی ایک پائی بھی تنخواہ نہ لی بلکہ گورنر ہاؤس کے کچن کا راشن بھی کالا باغ سے مفت آتا تھا انہوں نے اپنی گورنر شپ کے دوران قانون کی بالا دستی قائم کرنے کے لیے حیرت انگیز مثالیں قائم کر کے دکھائیں انیس سو چھاسٹھ میں انہوں نے گورنر شپ سے استیفہ دیا اور کالا باغ چلے گئے چھبیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو وہ اپنے کمرے میں قتل کر دئیے گئے اور قتل کا الزام ان کے بیٹے ملک اسد خان پر لگا لیکن ثابت نہ ہو سکا ہماری سابقہ ایمین ایز آئلہ ملک اور سمیرہ ملک نواب آف کالا باغ کی پوتیاں ہیں سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانی کون میں نواب آف کالا باغ جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ جل ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک یہ لیے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان